السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم حضرات آپ تمام حضرات سے ایک مشورہ لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر کئی طرح کی بیماریاں کئی طرح کے فتنے اور کئی طرح کے گناہ اور کئی طرح کے غلط رسم و رواج آ چکے ہیں شادی بیعہ کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ ہو یا دعوتوں کا معاملہ ہو یا کچھ لیندین کا معاملہ ہو ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں کئی سارے برائیاں آئی ہیں کئی سارے لوگوں کے اندر غلط غلط چیزیں پیدا ہو چکی ہیں کہیں جہیز کو لے کر جھگڑا ہے یہاں تک کہ خودکوشی تک نوبت آ رہی ہے کہیں پر کچھ لیندین کے معاملے میں جھگڑے ہیں ساس بہو میں جھگڑے ہیں اسی طرح اور بھی کئی رشتداروں میں آپس میں جھگڑے ہیں تو شراب نوشی کہیں پر عام ہے کہیں پر زنا عام ہے کہیں پر انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو بہرحال اس طرح کی کئی سارے گناہ اور کئی سارے بیماریاں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں تو مشورہ آپ سے یہ لینا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہفتے میں ایک دن آن لائن ایک پروگرام کریں گے جس کا نام ہوگا اسلاح معاشرہ یہ پروگرام ہفتے میں ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ کس دن آئے گا کون سے وقت پہ آئے گا بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا تو کوئی ایک دن تیہ کر کے ہفتے میں ایک دن انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیچ پر لائیو آدھے گھنٹے کے لیے یہ پروگرام صرف آئے گا تو یہ خطاب رہے گا اسلاحی خطاب رہے گا انشاءاللہ ہر ہفتہ ہم کوئی ایک ٹاپک پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے مثلا رشوت کے اوپر اگر ایک ہفتہ رشوت کے اوپر بات ہوگی آدھے گھنٹے کے اندر مکمل قرآن مجید میں اور احادیث میں کیا اس کے تعلق سے بات آئی ہے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا تدارک کیسے کرنا چاہیے اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے پھر اگلا ہفتہ اور ٹاپک لیں گے پھر اگلا ہفتہ دوسرا ٹاپک لیں گے اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر ہفتہ ایک ایک ٹاپک لے کر ہفتے میں ایک دن آدھے گھنٹے کے لئے یہ پروگرام خطاب کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر آئے گا تو یہ ارادہ ہوا اور ہم نے ٹاپک جمع کرنا شروع کیا تو میرے اپنے تحقیق کے مطابق اسی ٹاپک ایسے میری نظر سے گزرے جن کے اوپر بولنا ضروری ہے جیسے کہ سود کے مطالق ہے شراب پینے کے مطالق ہے اسی طرح والدین کی نافرمانی کے مطالق ہے میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں کے مطالق ہے تو کئی سارے ٹاپک ہم نے جمع کیا تو تقریباً اسی ٹاپک کو میں نے خود جمع کیا کہ ان ٹاپک پر بولنا چاہیے اور وہ ٹاپک میں کئی ٹاپک ایسے ہیں جن کے اوپر دو دو تین تین اپیسوٹ بھی بن سکتے ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے تو لہٰذا یہ پروگرام رمضان المبارک کے بعد شروع کرنے کا ارادہ ہوا آپ سے مشورہ یہ لینا ہے کہ کیا اس طرح کا پروگرام بننا چاہیے کیا اس طرح کا اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ پروگرام آن لین آنا چاہیے کیا آپ لوگ اس کو دیکھیں گے اور آگے شیئر کریں گے تو لہٰذا آپ اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے بتائیے اور آپ کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی ٹاپک ہے کہ ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں ہمارے اطراف ہمارے گھر کے پاس ہمارے محلے میں یہ چیز غلط ہو رہا ہے تو اس کے اوپر قرآن و حدیث کیا رہنمائی دیتی ہے اس کے اوپر آپ کیا بولنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اگر کوئی ٹاپک دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر اصلاح کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ٹاپک کو بھی شامل کیا جائے گا اور اس پر بھی گفتگو کی جائے گی تو مشورہ دیجئے کومنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ کیا اس طرح کا اصلاح معاشرے کا پروگرام شروع کرنا چاہیے رمضان و مبارک کے بعد اگر اکثر لوگ اس کی تائید میں آتے ہیں اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کومنٹ کے اندر کہ ہاں اس کو شروع کرنا چاہیے اور ان این ٹاپک پر بھی بولنا چاہیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ رمضان و مبارک کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کا اعلان کیا جائے گا کہ کس دن یہ پروگرام آئے گا ویکلی اور کون سے ٹائم پہ آئے گا صرف آدھے گھنٹے کے لئے یہ پروگرام رہے گا لہٰذا آپ لوگ ابھی کومنٹ کیجئے مشورہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاء والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ